بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرائیل میں تقریباً تین سال اسرائیل ایک ایسا ملک ہے ہم جانتے ہیں جو بہت ساری جگہوں پر عالمی فیصلات پر اثر انداز ہوتا ہے عالمی فیصلے جو ہیں وہ ان کی مرضی کے ان کی منشاہ کے مطابق کیے جاتے ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 جس میں یہ بھی نہیں پتا ہوتا جو پڑھایا جارہا ہے جو پڑھایا جارہا ہے اس سے کیا تارگٹ اچیف کرنا ہے وہ ٹارگٹ کتنے عرصے میں اچیو ہوگا اور جو ٹارگٹ اچیو ہوگا اس کے بعد جو آئندہ ان دا لانگ ٹارگٹ ہے اس میں یہ کتنا ہیلپفل کتنا امپورٹنٹ اور کتنا اہم ہے اور یہ کونسی سٹیج ہوگی اس کی ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ ماشاءاللہ باہر سے اچانک کچھ ایکسپرٹس آتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں یہ چند چیزیں نکال دیں یہ چند چیزیں ڈال لیں اسے کہ یہ چند چیزیں پڑھ کے جو ہیں وہ ہمارے مفاد پہ زد پڑھتی ہے وہ اس لحاظ سے اپنے بچوں کو لے کر چلتے ہیں پھر اس کے بعد جب بچے یونیورسٹی لیول پہ آتے ہیں اچھا ہائی سکول میں ہمارے آئیں آرٹس پڑھنا سائنس کے مزامین کے اتر بیچ ان کے اوپر فوکس کیا راتا ہے کوشش کی جاتی ہے بچے زیادہ سائنس کے مزامین جو ہیں وہ پڑھیں یونیورسٹی میں جب وہ آتے ہیں تو وہاں پر چند چیزیں ان کے پر خاص طور پر فوکس کیا راتا ہے ایک تو یہ کہ آخری جو چند سال ہوتے ہیں اس میں کاروبار کو سٹڈی کرنا بزنس کو سٹڈی کرنا جو ہے وہ بہت اہم ہے اور ان لوگوں کو پاس کیا راتا ہے گروپس بنائے جاتے ہیں جو اخترائی اور عملی منصوبے بنائیں پروجیکس ڈیولپ کریں وہ گروپ کامیاب ہوتا ہے جو تقریباً دس ڈالر تک دس لاک ڈالر میں لکھا ہے ہاں ٹین تھاوزن ڈالر تک کا منافع جو ہے وہ کم از کم کماتا ہے سو وہ لوگ صرف ڈگری گرانٹ کیے جاتے ہیں ہم پھر حیران ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں دنیا کی معیشت پر اور کاروبار پر چھائے ہیں جبکہ ہمارے ہاں ہر بچہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے کسی کی بھی ذہن میں کاروبار کرنا یا کاروبار میں کامیاب ہونا نہیں ہوتا ہنڈر فیصد اگر لوگ پڑھ رہے ہیں تو اس میں سے نوے فیصد پچانوے فیصد جو ہے وہ کسی نہ کسی نوکری کی خواہش جو ہے یا کسی نہ کسی نوکری کو ٹارگٹ کیے میں ہوں گے اسی لئے یہ بہت امپاورڈ لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی بھی غلبہ جو ہے یہ امپلائرز ہیں ہمیں ان سے نوکری چاہیے ہوتی ہے اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہمیں ان کے ایجنڈا اور ان کے اصولوں اور ان کی باتوں کو ماننا پڑتا ہے اچھا پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں انہوں نے اپنا ایک اسٹیبلش کیا ہے سوشل سیٹ اپ بھی نیو یورک میں اگر آپ جائیں تو ان کا ایک سینٹر ہے جہاں پر کے لوگوں کو فری آف کاس جیسے کہتے ہیں بلا سود کرزے وہ دیے جاتے ہیں اگر فرش کیا ہم میں سے کوئی جیو ہے اور اس کے پاس ایک اچھا منافع بخش آئیڈیا ہے وہ لے کر وہاں پر جائے گا وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو بلا سود کرزے دیں گے اور وہ اپنا کاروبار شروع کریں گے اس طرح سے جتے بڑے بڑے برینڈز ہیں مشروبات کے نام لے لیں آپ بریشز کے نام لے لیں آپ ان میں سے یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانے کا یہ جو ان کے اندر ایک سوشل ایلیمنٹ ہے اس کی وجہ سے بھی یہ چھوٹی سی کمیونٹی دنیا پر چھائی ہوئی ہے اچھا پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز بڑی اہم ہے آپ کو پتہ ہے میڈیکل کے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایون اگر جیوز جہاں وہ میڈیسن سٹڈی کریں بھی تو اس کے بعد یہی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں دارا جو نیو یورک میں جس کا مین سیٹ اپ ہے وہاں پر ان کو یہ پروموٹ کیا رہا تھا ہے اور ان کو یہ انکاریش کیا رہا تھا ہے کہ بغیر کسی ہاسپٹل میں نوکری کرنے کے بجائے وہ وہاں سے کرزہ لیں بلا سود کرزہ اور اپنا ایک کاروبار شروع کریں اس لئے زیادہ تر جو یہودی ڈاکٹرز ہیں وہ ہمیں پرائیوٹ پریکٹس میں نظر آتے ہیں اس میں نوکریوں کے بجائے یہ ایک انفرسٹرکچر ہے یہ ایک سوچ ہے جو کہ پریویل کرتی ہے اور یہ نسل در نسل کیا جانے والا وہ کام ہے جو کسی بھی جگہ پر اگر رائج کیا جائے تو یقینا نتائج وہ ہی ملیں گے جو ہمیں اس ایک مخصوص خطے کہ کیا ہماری پریورٹیز اور پریفرنسز میں بھی ایک ذہین نسل پیدا کرنا ایک کامیاب انسان پیدا کرنا ایک ایسا انسان جو امپاورڈ ہو جبکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جو مال ہے یا جو اسے کہلے رزق کا تقریباً ستر فیصد حصہ بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ میں اس کے صحیح مس کر رہی اس وقت وہ تجارت میں ہے اور باقی جو ہے وہ پھر باقی جنگوں پر ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہم نوکریوں کو فوکس کرتے ہیں اور پھر ہم روتے اس بات کو ہیں کہ روزگار کے مواقع نہیں ہے یا انیمپلائیمنٹ ہو رہی ہے سو کوشش کرنی ہے ہمیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنے زندگیوں میں شامل کریں تاکہ ہم سیکھ سکیں بچوں کی فوڈ میں جنگ فوڈ بلکل نہیں ہے یہ جو ہم دیفرنٹ چیزیں کھلاتے ہیں اپنے بچوں کو بچے بھی وہاں بادام دودھ مچھلی اور اس طرح کی چیزیں جہاں وہ استعمال کرتے ہیں بڑی فوکس اور کونسنٹریٹڈ ان کی براؤٹ اپ ہوتا ہے جس کے اوپر خاصی توجہ دی جاتی ہے